بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہاں سب لوگ اے ہو بالکل ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مذہب میں ہوں گے یہ میرا بیٹا سکول کے لیے ریڈی ہو رہا ہے ما شاء اللہ سے اور یہ میرے ہزبین نیو شیوز لے کے آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے میں میری بھی ویڈیو بناو تو ان کا چلیہ آپ کی بھی بناتے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور تو ہاں جی یہ بالکل ریڈی ہیں سکول کے لیے جانے کے لیے یہ اپنے پاپا کے ساتھ سکول جاتا ہے ما شاء اللہ سے یہ اس کا یونیفارم اور یہ بالکل ریڈی ہے تو میں نے کہا چلیں بیٹا آپ سکول کے لیے ریڈی ہو جائیں تو بیسٹ اف لگ فار یور سکول اللہ حافظ فیمان اللہ تو آج میں گئی تھی مال تو وہ ون ڈولر مال ہے یہاں پہ گجرات میں تو یہ دیکھیں میری بیٹی ما شاء اللہ یہاں پہ یہ کٹون دیکھ کے اوہ ایم سو ہیپی تو میں جب کر رہی واپس تو میں نے بنا دیئے یہاں پہ سماسے اس کے لیے آلو وال کی ہے بیچ میں دنیاں ڈالا اور ان کو ایسے کرشکا لیا اب اس میں ڈالیں گے ہم مسالے یہ میں نے ویسے سنیکس کے طور پر بنائے تھے کہ ہم نہ رمضان کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ سوکھا دنیاں نامک یہ تھوڑی سی پیسی ہوئی لال مرچ اور تھوڑی سی حلدی اسے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا جاتا ہے اور کلر بھی اچھا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا تو اس میں یہ سب چیزیں ڈال کے اس میں آلو ہم نے پہلے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس میں ہم نے دنیاں یہ سب مسالے ڈال کے اچھے سے مجھے مرچ کم لگ رہی تھی میں انکہ چلیں اور تھوڑی سی ڈال لیتے ہیں تو یہ سب ہم نے مسالے ڈال کے ان کو اچھے سے میش کر لینا ہے تو اس میں چکن بھی ہم بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا دل چاہے تو میں نے اس میں تھوڑی سی بانگو بھی ڈالی تھی تو میں نے اس میں یہ بانگو بھی تھوڑی سی ڈال کے کرش کر کے ڈال لی تھی تو یہ میں نے یہ جو میرے پاس چلی سوس اور سوئی سوس کی جو ڈبی ہیں تھی اس میں میں نے میونیز اور کیچر بھال دی پھر میں نے ادھر یہ رول پٹی اور سموسہ پٹی میرے پاس ہے تھی تو میں نے یہ جو سموسہ پٹی ہے اس کو ایک چلی نا میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑ موبائل پکڑا ہو تھا اسے ویڈیو بنا رہی تھی دوسرا ہاتھ میں یہ تھی تو یہ میں نے سموسیاں ساری بنا کے تو ریڈی کر لی تھی اس کو میں نے ایسے آپ اس کو رمضان کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ویسے بچوں کے لنچ کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریز کر لیں اس کو تو یہ تقریباً ون وی کپ کی چل جائیں گی ان کو کچھ پہ نہیں ہوگا اس کو کسی بھی ایٹ اٹ باکس میں ڈال کے رکھ لیں یا اس طرح زپ بیگ زپر فل بیگ میں تو میں نے یہ زپ لک بیگ میں ڈال کے اس طرح یہ دو پیکٹ بنا کے تو رکھ لیے تھے پھر میں نے دو تین سواری کر کے دیکھی تھی بہت یمی بہت ہی مزے کی بنی کی سموسیاں تو ادھر میں بنانے لگی تھی بیڈ پیزا بہت ہی مزے کا بنائے چکن کو میں لگا لیا تھے سارے مسالے دہی میں لے کے اور اس میں چکن دکھا مسالہ ڈال لینا ہم نے تقریباً وان ٹیبل سپون یہ میں بچوں کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں میرے بیٹے کو بہت پسند ہے بریڈ پیزا میں اکثر بنا کے دیتی رہتی ان کو ہم نے وان ٹیبل سپون چکن ٹھکا پوڈر ڈال لینا اور چکن بولن لینا اور اس میں چکن پوڈر بھی لینا چکن پوڈر بھی ٹھوڑا سا ڈال کے دہی میں اچھے مکس کر لینا تو یہ میں سب چیزیں اس میں مکس کر لی تھی اچھے سے یہ مکس ہو رہی تھی اس میں نمک بھی ڈال لینا ہے اور اس کو سپائسی کرنے کے لیے کٹی بھی لال میرچ ڈال لینا ہمیں بچ چلیں سپائسی بناتے ہیں تاکہ بچوں کو مزہ آئے کٹی بھی لال میرچ دہ دنیا اس میں یہ جو ہے زکھا دنیا اور ہائری میٹ ہائری میٹ آپ کی مرضی یہ ڈال لیں میں نے نیتی ڈال لی یہ نہ ہو زیادہ سپائسی ہو جائے یہ جو ڈرائی جو مسائل ہیں بس ہی ڈال لیں چکن کے اندر یہ سار ہے ہم نے چکن کر کے میرینیشن کی تو ہم نے تقریبا تین چار گھنٹے کے رکھ دینا میں نے اس کو اوورنیٹ رکھ لیا تھا پہلے تو اس کو بعد ہم نے اس چکن کو اچھے سے پکا لینا ہے پکا کے جب یہ اچھے سے گال جائے گا پھر ہم نے اس میں تھوڑی سی نمک کم لگ دی اور اور ڈال لی تھی تو اس میں لسن ادر کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے لسن ادر کا یہ پیسٹ ہے یہ بھی ڈال لیا ادھر میں نے سوس بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک کٹیو لال میٹ اور یہ کیچپ اور مایونیز یہ ڈال لی تھی اور تھوڑا سے اور گینو لیوز بھی ڈال لی رہے ہم نے تو یہ ڈال کے ہم نے مایونیز کیچپ اور چلی تھوڑی سی یہ ڈال کے اس کو اچھے سوس ریڈی ہو جائے گی اور اس کو ہم نے بیٹ تھوڑا تھا یہ بیٹ تھوڑی سی زیادہ جل کی تھی میں نے دوے کے اوپر اس کو تھوڑا سا سیک لیا تھا گرم کر لیا تھا اس کے اپنا یہ ساس جو ہم نے بنائی ہے نا ساس نہیں ساس سوری تو یہ ہم نے اچھے اس کے اوپر ایسے پھلا لیں اس کو چکن جو میں نے میرینیٹ کیا تھا تھوڑا سا تو اچھے سے گل گیا تھا جب یہ میں اتار لیا تھا اس کو بہت یمی بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کے اندر یہ ہم ایسے چکن اوپر ایسے لگا کے اچھے ساتھ ہی ہم نے پھر باقی چیزیں بڑھان گیا شملہ مچ کٹ کے اور بانگو بھی جو آپ کا دل کرے میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں بریڈ پیزا مینی پیزا جوتے ہیں تو آم بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کے اندر پھر میں نے چکن ڈال لیا اچھے سے یہ ڈال دول کے میں دور ایسے فارورڈ کیا ہے کیونکہ یہ علام تھی ہو رہی تھی ویڈیو اس لیے تو میں نے کہا بھو نہ ہو تو اس کے اندر میں نے اوپر یہ چیز جوینا چلایا بس یہ دیکھیں کیسے جیسے چیز میلٹ ہوئی ہے یمی سا ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا بہت ہی یمی ٹیسٹی بنائے میرے بیٹے کو بہت پسند آیا یہ دیکھیں کتنی سا بردست شکل آیا یہ ہمارا دیشی پیزا یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اپنے بیٹے برد پیزا جو ہم نے بنائے رہا یہ میں نے اپنے بیٹے کو لنچ میں دیا ہم ایسے بھی کوئی بھی آپ شام کے ٹائم چائے کے ساتھ ہم اس کو سرک سکتے ہیں ادھر ہمارے سامنے گھر میں ایک شادی تھی ہم نیکسٹ ڈے وہاں گئے تھے تو میں نے تو کیا بہت کیا بہت کیا اللہ حافظ سکتے میرے چینل